السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک ایسی ہستی کے مزار پہ حاضر ہیں جو کسی طارف کے متاج نہیں ہیں آپ کو دنیا حضرت پیر شاہ برحان الدین رحمت اللہ کے نام سے جانتی ہے آپ کی ولادت 981 ہجری لاہور کے مقام پر ہوئی برے صغیر پاکوہند میں صوفیہ اکرام کا کردار بہت اہم ہے لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانے میں ان کی خدمات کا قیامت تک یاد رکھی جائے گی حضرت پیر شاہ برحان الدین کے خاندان نے پہلے اوچ شریف سے باولپور ہجرت کی اور پھر باولپور سے لاہور ہجرت کی آپ کی ولادت بھی لاہور میں ہوئی آپ کی پدائش کی تاریخ موبہ میں کچھ مورک کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت 981 ہجری میں ہوئی آپ نے ابتدائی تعلیم لاہور میں ہی حاصل کی اور 21 سال کی عمر تک قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم مکمل حاصل کرتے رہے اس کے بعد آپ نے صوفیانہ طرز زندگی کو اپنا لیا اور ملتان پاک بطن دلی کے مشہور اولیاء اکرام کے مظہرات پر چلا کشی کی آپ ایک مشہور ہستی حضرت میاں میر کی ہم اثر تھے یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں ایک بہت بڑی پرسرار بات آپ کی ذات سے منصوب کی جاتی ہے کہ آپ کا ایک دربان لاہور میں بھی واقعہ ہے اور ایک چنیوٹ میں اب حقیقت اللہ کو ہی پتا ہے ایک رائے کے مطابق آپ دس سو دس ہجری میں چنیوٹ تشریف لائے آپ کے مریدوں میں ایک وسیع ہلکہ ہے آپ کا تعلق ایک روایت کے مطابق سروردیہ سلسلہ سے ہے ایک روایت کے مطابق بارہ رمضان دس سو اکاسی ہجری میں وفات پائی آپ اسی دن کی نسبت سے آپ کا عرص بھی بارہ رمضان مبارک کو ہی منائے جاتا ہے آپ کا مزار چنیوٹ شہر کے قدیم ترین تاریخی امارت میں سمجھا جاتا ہے جو تقریباً چار سو سال قبل تعمیر کیا گیا تھا آپ کے مزار مبارک کو انتہائی قیمتی کالے پتروں کو انتہائی خوبصورتی سے تراش کر بنایا گیا تھا مزار پر کندہ کاری بھی کی گئی اور اسے خوبصورت تاریخی امارت بنائی گئی شاہ برحان الدین رحمت اللہ مغل بادشاہ شاہ جہان کا وزیراعظم آپ کا شگیر تھا اسی نے آپ کا مزار مبارک تعمیر کروایا موسیقا 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 موسیقی موسیقی